جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے آج ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور مختوم خسرو بختیار کیابنٹ منسٹرز اس کمیٹی کے ممبرز ہیں اور اس کے لیے کنسنسز بھی چاہیے دو تائی اکثریت چاہیے ہمیں صوبہ بنانے کے لیے سوپی بس پارٹی اور مسلم لیگ نون سے مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کی طرف عملی اکدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے وفاقی کابینہ کا سٹور اوزہ پلین پر سیزی سے عمل درامت کا فیصلہ نیب خوانین میں تبدیلی کے لیے چاہیے کمیٹی قائم وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلے وزیر اطلاعات فباد چودری کہتے ہیں دھروں اور نوکیوں سے متعلق چاہیے کمیٹی قائم دیا گیا عمران خان ہر پندرہ دن بعد تمام چاہیے سے پیش رپ ریپورٹ لیں گے پاٹا کے اندرمان کی عمل پتیز کرنے کے لیے بھی کمیٹی بنا دی گئے محمد سلیمان خان کو دی جی انٹیلیجنس بیورو مقرد کر دیا گیا پاکی کابینہ کے اجلاس میں مہر خالق دازلف کو نیشنل کوارینیٹر نیکٹا محمد جہازیب کو چیئرمن ایف بی آر مقرر اجلاس میں نیشنل بینک کے صدر کو عوض سیٹانی کی منظوری دے دی گئی ہے جب چیزیں ہمارے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جتنا یکسوی سے بات کریں گے اتنی ہماری آواز میں وزن ہوگا پاکستان کی عوام اور ان کے منتخب نمائندگان کی آرہ وہ اہمیت دیں گستا خانہ خاکے پاکستان کا وائر سی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ وزیر خالداد شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نامو سے رسالت کے تحفظ کے لیے قوم متحد ہے گستا خانہ خاکوں کے خلاف متفقہ قرارداد منظور ہوئی نامو سے رسالت پر کوئی اختلاف نہیں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہیں اقلیتی عراقین نے بھی حکومتی مواقف کی تعاید کی ہے گستا خانہ خاکوں پر وہاں ایسی ممالک کو خطوط ارسال کر دیئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ایر چیف مجاہد انور کی دفتر خارجہ میں ملاقات ایر چیف کی وزیر خارجہ کو منصب سنبھالنے پر مبارک بات ملاقات میں پاکستان کی سلامتی اور خارجہ پالیسی سے متعلق بات چیف علاقائی اور بینر اقوامی سلامتی کی صورتحال پر بھی تبات رہا ہے تمام تر سیاسی اقتلافات کے باوجود خارجہ پالیسی پر متفق ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں اظہار خیال کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری لائیں وزیر خارجہ کا ہارلنڈ کے ہم منصب سے رابطہ شاہ محمود قریشی نے گستا خانہ خاکو کا معاملہ اٹھایا نقاہد اس پالمان کے اقدامات سے مسلم مالک کے جذبات مجروع ہوئے ایسے اقدامات سے منافرت اور ادم برداشت کو تقویت ملے گی وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر سزارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا پہلا اجلاس کل طلب پانس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا اجلاس میں گردشی خزے اور اس کے پاور سیکٹر پر افتارت کا جائزہ نہیں اچھائے گا وزیر اعظم امران خان سے نیول چیف ایڈمیرز زفر محمود عباسی کی ملاقات نیول چیف کی امران خان کو بزارت عثمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات ملاقات میں پاگ ویریہ کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال نہیں کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جابید بازوہ سے کرگزستان کے سفیر کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا کرگزستان کے سفیر کی دہشتگردی کے خلاف جنگ قیام عمد کے لیے پاکستان کی قربانیوں کی تاریخ سلام پاکستان تجھ سے ہماری شان ہے تجھ سے ہماری پہچان ہے تنظیم افتحاد ایمان آگے بڑھ رہا ہے پاکستان تو خوابی تعبیر بھی تو رنگ بھی تصویر بھی ہم تیری پاس بان ہم جڑے ہیں اپنی پہچان سے ہمیں پیار ہے پاکستان سے ہمیں پیار ہے پاکستان سے ہمیں پیار ہے اس لال یوم دفعہ منفرد انداز میں منایا جائے گا آئی ایس پی آر کے مطابق ہمیں پیار ہے پاکستان کے نام سے یوم دفعہ منایا جائے گا مرکزی تقریب جی ایس کیو سے براہ راست نشر کی جائے گی شہیدوں کی لوہیکین کا شکریہ آدھا کیا جائے گا شاپنگ مالز شہدہ کی تصاویر سے سجائے جائیں گے بسس، وینس، ٹراکس، ٹرابٹ گاریوں اور شودہ کی تصویر لگائی جائیں گے سادگی پسند وزیراعالہ پنجاب کی شہنہ پروٹوکول کے ساتھ بابا فرید گن شکل کے مزار پر آمد بازار بان سیکیورٹی الکاروں کے سائلین اور میڑیا نمائندگان کو دھککے وزیراعالہ کی ملکی سلامتی استحقام، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں دربار سواپکی پر وزیراعالہ پنجاب کے خلاف نارباز صدارتی انتخاب کا میدان سجنے میں چھے دن رہ گئے اپوزیشن کے مسترکہ صدارتی امیدوار کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس ذرا ایک مطابق پیپلز پارٹی کا اعتزاز احسن کو صدارتی امیدوار برقرار رکھنے کا پیسلہ ثابت صد راست زرداری کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہے پیپلز پارٹی اپنی اصولی سیاست پر سمجھونکا نہیں کرتا پیپلز پارٹی کے وفت کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات وفت میں رضا ربانی، راجہ پاگیز اشرف، شہری رحمان، چودری منظور اور کمر زمان، کائرہ اور دیگر افراد شامل وفت نے صدارتی امیدوار کے حوالے سے پارٹی کی فیصلے سے آگاہ کیا پیپلز پارٹی کی مولانا فضل الرحمان کو دست پردار ہونے کی درخواست وزیر اعلیٰ بلودستان جام کمال کی زیر صدارت شبائی کابینہ کا اجلا کابینہ کو صوبے کی تعلیمی صورتحار مسائل سے مطالق بریفنگ دی گئی شبائی تعلیم کی بہتری کے لیے کاسپورٹ کے قیام کا فیصلہ محکمہ تعلیم میں ٹیچنگ، نون ٹیچنگ کی دست ہزار خالی انسامیوں پر بھرتیوں کا بھی فیصلہ بیرون ملک سے رقم کی واپسی جلد اچھی خبر سامنے آئے گی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر زعوید اقبال نے کہا کہ چیپ جسٹس سے ملاقات کچھ گمار رہی انہوں نے ریفرنس دائر کرنے کو خوصیہ رکھنے کا نہیں بلکہ نیب کی تفتیش کو سیغہ راگ میں رکھنے کا کہا ہے لاپتہ افراد کی حوالے سے چیرمن نیب نے کہا کہ نیب کو کام کرنے دیا جائے کسی سے نائنساف نہیں ہوگی ہاتھ امی ریپورٹ جانگ سوش کی جائے موسیقی 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 چار ستمبر تک جیل بھیجتے تھا حکم موسیقی 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 ڈیو امی گروپ کے مالک انور وجید کا غیر ملکی کمپنی سے تعلقات کا احتراط ایف آئیے نے سپیم کوٹ میں ریپورٹ جمع کر دیا ایف آئییے کی عدالک سے جی آئی ٹی بنانے کی سفارش جی آئی ٹی جی آئی ٹی میں اف بی آر،وشٹ بینک ایس ٹی سی پی اور حساس ادارو کی افسرانن بھی شانل کرنے کی استعداد موسیقی شریف خاندان کے خلاف اور عزیزیہ اور فلیکشپ ریپسنس فاجہ حارس کی پاناما جی آئی ٹی کے سربراہ واضح جیا سے جرا سابت وزیراعظم احتساب عدالت نے پیچی کے بعد جیل منتقے سماعت سلسکنی اعمل پہ موسیقی ہماری حکومت پنجاب کی بنیادی طور پہ تین نقاط کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوگی اور وہ تینوں نقاط عمران خان صاحب کے جو بتائے ہوئے اصول ہے اس کے اوپر مبنی ہے پنجاب میں ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دیں گے پہلا اور آخری مقصد عبان کے مسائل کا حل ہے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحضن جوہان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ڈوبتی معیشت کو سہارا دینا ہمارا مشن ہے اپنی ذات کا سوچیں گے تو نئے پاکستان کی ویجن پر پورا نہیں اتر سکتے نواز شریف اور مریم نواز کا نام آئین اور قانون کے مطابق ای سی ایل میں ڈالا گیا ملک بھر کے سنتیس حلقوں میں زمن انتخابات کے لیے کافتات نام جدکی کی وصولی شروع قومی اسمبلی کے گیارہ اور سباہ اسمبلیوں کے سب دست حلقوں میں چوبہ سوبر کو زمن انتخاباتوں کے کافتات نام جدکی تیس اگست پر وصول کیا جائیں گے امیدواروں کی ابتدائی پہرس ایک کسیس اگست کو جاری کی جائے گی کراچی حدر آباد اور سندھ کے اربن سینٹرز میں آپ آپ ریکاونٹنگ کرائیں لوگوں کی آپ ریکاونٹنگ کرائیں لوگوں کی بہت اگر آپ کو مسائل ہیں آپ یہ ریزلٹس آپ چھپوا دیں آپ تمام ڈی سی آفیسز میں کمیشن آفیسز میں یہ سینسس کی ریپورٹ آویزہ کروا دیں ہر آدمی جا کر اپنے گھر والوں کے نام اور ان کی گنتی دیکھ لے گا کہ آیا کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے مصطفیٰ کمال کا وزیر آزم سے کراچی حیدر آباد میں دوبارہ مردم شماری کرانے کا مطالبہ کہتے ہیں کراچی کی ستر لاکھ کی آبادی کو مردم شماری میں شانل نہیں کیا گیا کراچی میں گھرانی اور لوگ کم گھنے گئے لاہور کی آبادی تنیوں تیسر کے حساب سے بڑھ رہی ہے اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے مجھ سے جو بن پڑے گا کروں گا میں قائد کے مزار پر عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس صوبے کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی جان لگا دوں گا سرافی میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے ہنگامی بنیادوں پر حل کریں گے گورنر سندھ امران اسماعیل کی مزار قائد پر حاضری کہتے ہیں صوبے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے تمام ادامات کروں گا لاہور ہربنسپورا میں ریلوے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن گھر مسمار کر دیئے علاقہ مکینوں کا شدید اتجاہ ٹائمز علاقہ روڈ بلوک کر دی حکومت کے خلاف نارے گا